اپنی جان سب ہی کو پیاری ہوتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے اگر وہی انسان کچھ خاص ہو جائے یعنی وہ اپنے کام میں مقبول ہو جائے یا شہرت رکھے تو اس کی جان زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے اگر بات کی جائے شوبیس انڈسٹری کی تو مدہ اپنے ہیرو اور ہیروین کو کسی مسیحہ یا بھگوان سے کم نہیں مانتے وہ ان کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے اور ان کے ساتھ سیلفی یا آٹوگراف لینے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں اور کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں اس لیے ان شوبیس کے ستاروں کو اپنے ساتھ باڈی گارڈز رکھنے پڑتے ہیں جو ان کو حجوم میں کسی بھی کریک فین سے بچانے کے لیے ہر وقت چاکوچو بند رہتے ہیں تاکہ کسی بھی آفت سے بچایا جا سکے بات ہو اگر بولی وڈ کے ستاروں کی تو پھر کیا ہی کہنے سلمان خان شاہرو خان اور آمیر خان کو ہر وقت سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان کو طاقتور اور انچے قد کے باڈی گارڈز کی ضرورت پڑتی ہے جیسے شوبیس ستارے بہت مقبول ہوتے ہیں اس لیے ان کی باڈی گارڈ بھی کسی بڑی سیلیبرٹی سے کم نہیں ہوتے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اداکاروں کے باڈی گارڈز کی سالانہ اور مہانہ تنخواہ ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس اداکار کے باڈی گارڈ کی کتنی تنخواہ ہے اور سب سے زیادہ کون پیسے لیتا ہے سلمان خان بولی وڈ کے بجرنگی بھائی جان جن کے لاکھوں نہیں کروڑوں فینز ہیں باڈی گارڈ کے نام سے سلمان خان کی فلم بھی آ چکی ہے سلمان خان کو کچھ تنظیموں کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے انہوں نے اپنا باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے سلمان خان کے باڈی گارڈ شیرہ انڈسٹری کے سب سے مشہور ناموں میں سے ایک ہیں وہ سپر سٹار کی فلموں میں بھی کیمیو کیا کردار ادا کر چکے ہیں اس کے علاوہ شیرہ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی ہے جس پر وہ بہت مقبول ہیں شیرہ سلانہ دو کروڑ روپے کماتے ہیں اور وہ پچھلے پندرہ سالوں سے سلمان خان کے باڈی گارڈ ہیں شیرہ کی کئی نامور شعبی تعدہ کاراؤں سے بھی دوستی ہے شیرہ کا اپنا کپڑوں کا برانڈ ہے جسے سلمان خان نے خود پروموٹ کیا تھا خاتینوزران مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان کے باڈی گارڈ یووراج گھورو پاڑے ابتدائی طور پر باڈی بیلڈنگ کے شعبے میں جانے کے خواہش مند تھے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا وہ آمیر خان کے باڈی گارڈ کے طور پر سلانہ دو کروڑ روپے کماتے ہیں آمیر خان کو بھی کئی فلموں کی وجہ سے تنقید اور دھمکیوں کا سامنا رہتا ہے اس لیے ان کے پاس باڈی گارڈ سائے کی طرح آمیر خان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے بولی وڈ کی ادھاکار اکشے کمار جو ایک سال میں چار سے پانچ فلمیں کرتے ہیں اور ان کی تقریباً تمام فلمیں فلوب ہوتی ہیں شریعات نہ صرف اکشے کمار کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ان کے بیٹے آردو بھی شریعات کی حفاظت میں رہتے ہیں اکشے ہر سال انہیں دو کروڑ دس لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں بولی وڈ سٹار رتی کروشن کی حفاظت میور شنکار کرتے ہیں جنہیں سلانہ اکشے کمار کے باڈی گارڈ شریعات تھیلے کی مساوی یعنی دو کروڑ دس لاکھ روپے کی ادائی کی جاتی ہے جتندر رشندے خود ایک سیکیورٹی ایجنسی کے مالک ہیں لیجنڈری اداکار امیتہ بچن انہیں ہر سال تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کی تنخواہ دیتے ہیں دیپیگا پادکون دیپیگا بھارت کی سب سے خوبصورت اور مہنگی اداکارہ ہیں جن کے فین کروڑوں میں ہیں ان کو اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے دیپیگا نے اجلال نامی باڈی گارڈ کو اپنی حفاظت کے لیے معمور کر رکھا ہے اجلال کو سلانہ اسی لاکھ سے تقریباً سوہ کروڑ روپے اداکارہ کی جانب سے معافضہ دیا جاتا ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق کنگ خان کی حفاظت گزشتہ ایک دہائی سے روی سنگھ کی ذمہ داری ہے اور وہ سلانہ دو شارعہ سا کروڑ روپے تنخواہ لیتے ہیں یعنی تقریباً روی سنگھ کو مہانہ ستران لاکھ روپے ملتے ہیں اس فیرس میں شارعہ خان کے باڈی گار روی سنگھ سر فیرس ہیں جنہیں بالی وڈ میں سب سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے